بازی نے ثابت کیا ہے اس لئے کہ موجودہ الیکشن تو یہ غمال الیکشن ہوتا ہے جن کے ساتھ پیسہ ہے جو علاقے کا جاگردار ہے جو دولت خرچ کر سکتا ہے وہی الیکشن میں حصہ لیتا ہے اور وہی پیسے کی بنیاد پر دیوان کا حصہ بن جاتے ہیں ہماری تجویز یہ ہے کہ ملک میں متناسب دمائندگی کو اپنایا جائے اور اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے اس وقت صحیح بات یہ ہے کہ آپس کے جگلوں کی وجہ سے تناو کی وجہ سے قریب آدمی کو تقریب ہے عائشت تباہ ہو رہی ہے اور لوگ جانے شدینہ کا مختصر ہو گئے ہیں تو ہم یہی کہاتے ہیں کہ آئندہ الیکشن سے قبل الیکشن ریفارمز ہو اور اس پر سب کی کنسنسز اٹفاق رائے ضروری ہیں اچھا سرائے صاحب یہ بتائے کہ ایک تو خان صاحب نے آپ کو اپنے ساتھ لان مارچ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے آپ کو کوئی دعوت دی اپنے ساتھ چننے کی حقیقی ازادی مارچ میں اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جو خان صاحب نے جو راستہ اختیار کرنی ہے عمران خان نے جو راستہ اختیار کرنی ہے اس کو تمام انہوں نے شامل تمام جماعتوں کے مخالف اور خان صاحب بھی سو کچھ بڑے اداروں کو بھی ہٹ اپ کر رہے ہیں آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ راستہ کام بھی جا کے دکھنے گا بھائے صاحب لاور بولیے گا دیکھیں ان کا اپنا مارچ ہے یہ ان کے اپنی جماعت کا پارٹی کا پیسلہ ہے نہ انہوں نے ہمیں اس میں شرکت کی دعوت دی نہ ہمیں شریک ہونا ہے ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک طریقے کار اور اپنا ایک لاعامل ہے انہوں نے خطے کیا اور خط کر رہے ہیں ہم جماعت اسلامی اپنے طریقے سے چل رہی ہے وہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں جس طرح سوال جب نے اپنے پوچھا ہے جس طرح خان صاحب اس وقت پیڈیم پاکستان کے بڑے اداروں پر کہہ رہے ہیں کہ حقیقی ازادی میں وہ رکاوٹ ہیں ان کے چند لوگ رکاوٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جس قسم کا اس وقت ایڈ امکلوئین ہو گیا ہو گیا ہے دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے تاریخ میں پہلی بار عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار دینا چاہتے ہیں ہم سیاست میں انوالمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بات ہم تمام سیاستی جماعتوں سے بھی کرتے ہیں امران خان صاحب سے بھی ہم نے کی یہی وہ مقاہ ہے کہ ہم اس کے لئے ایک نکل ازم بنا لیں تاکہ اگر ایک ادارے نے خود اعلان کیا ہے اور بائیس کروہ عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے سیاست میں انوال نہیں ہوں گے تو اب سیاستانوں کا بھی پرد ہے کہ ایک ایسا میکنزم بنا لے جس کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہو جائے اس لئے کہ ماضی میں بھی اس طرح اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں باقی سیاست کرنا جلسہ کرنا جلوسنے کالنا لانگ مارچ کرنا ہر پارٹی کا حق ہے ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیا تھا یا یوائی نے بھی آدادی مارچ کیا تھا بی ٹی آئی والی بھی کر رہے ہیں ہمارا یہی خیال ہے کہ ہر پارٹی کا حق ہے یماد اسلامی نے بھی ماضی میں ٹرین مارچ کیا تھا اب اس میں شریعت تھے تو یہ سیاسی حل چلے اور سرگرمیاں ہر پارٹی کا اپنا ایک حق ہے اور کوئی ادارہ یا کوئی مرکبی حکومت سبائی حکومت اس حق کو نہیں لے سکتی اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے ایلیکشن ہونے چاہیے کیا اس ملک کے ملک تقادہ کرتا ہے جو ملکی معاشی صورتحال ہو گئی ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایلیکشن ریفارمز کے بغیر انہی سیچویشن اور اس ماحول میں ایلیکشن کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایلیکشن سے پہلے ایلیکشن ریفارمز ہو ایلیکشن کمیشن کو بائی اختیار بنایا جائے مالی لحاظ سے بھی بائی اختیار ہو اختیارات بھی ان کے ساتھ ہو اقتدامی لحاظ سے بھی بائی اختیار ہو لیکن اگر ایلیکشن کمیشن کمزور ہو اور ہر کوئی اس کو اپنی مردی کے مطابق استعمال کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایلیکشن ہوگا اور اگلی دن ایلیکشن کے نتائج کے خلاف ہے اچھا سرا صاحب پچھلے دنے کی وجہے اب زیادہ سیاسی صورتحال اب تر ہے آپ سیاسی جرگاہ بھی کر چکے ہیں اس کے امین بھی بنے تھے عاصف علی زرداری ہوں یا بلاول بٹو زرداری ہوں منصورہ آئے تو جس طرح کہ سیاسی صورتحال بنی گئی ہے پھر کوئی سیاسی جرگاہ کی آپ انیشیٹیو لیں گے عاصف علی زرداری شباہ شریف سے بھی سرسلے میں بات کریں گے کیا پھر آپ کو وہ کردار ادار نہیں کرنا چاہیے جس طرح کی صورتحال بنی گئی ہے یا آپ بھی نیوٹر رہنا چاہتے ہیں اس بات نہیں ہم خود ایک فریق ہے اس پوری سیچوئیشن میں بلکہ متاثرہ فریق ہے اور اس لئے تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کر رہا ہوں اور کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت مستح کم ہو میرٹ کے بنیاد پر پیسہ لے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن لی فانس پر آ جائے اس ملک میں جب تک قیین کے بالا دستی نہ ہو اس ملک میں جب تک عوام کو فیصلے کرنے کے اخیار نہ ہو اس ملک میں جب تک پولنگ سٹیشن پولنگ بوت پر لوگوں کا اعتماد بحال نہ کیا جائے تو یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا یہ مزید کم دور ہوگا اس وقت پوری سنوریو کا اس پورے پسمندر کا نقصان کس کو ہو رہا ہے نہ پی ٹی آئی کو نہ پی پلز پارٹی کو نہ مسلم لیگ کو نہ جائے وائی کو اس لئے کہ سب کے سب ماشاءاللہ حکومت میں شامل ہیں پی پلز پارٹی کی حکومت ہے چودہ سالوں سے سن میں اس کو کیا تکلیب ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے دس سالوں سے خیبر پختنخواہ میں اور مرکز یہاں پنجاب اس کو کیا تکلیب ہے مسلم لیگ کی حکومت اور جائے وائی کی حکومت ہے مرکز میں ان کو کیا تکلیب ہے اصل میں تکلیب ہے غریب آدمی کا جو نانشبینہ کا محتاج ہو گیا جن کے مزدوری ختم ہو گئی جو بے روزگار ہو گیا اب اس سیچویشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک فیر الیکشن ہو اور فیر الیکشن کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا الیکشن سسٹم ہو جس پر کنسنسج بھی ہو اتفاق رایہ ہو اور واقعی اس میں لوگوں کا فیصلہ اس کو اہمیت ملے نہ کہ اندرونی سیاست کو اور کارپٹ کے لیچے جو فیصلے ہوتے ان کو سراجل اکسیم یہ بتائیں کہ جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں حبوبت بھی آپ مجھے چیزے تکراری اور ادارے بھی تکرارے اس پردت بخائدہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی تیسری قوت کی چانپ سنائی دیتی ہے کہ مارشاللہ یہ اس طرح کے کوئی اثار ہو سکتے ہیں مالے میں تو یہ ہی ہوا ہے جب بھی سیاستان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا مارشاللہ کا خطرہ ہے یا نہیں مادی میں یہی ہوا ہے تب ہی تو میں چاہتا ہوں کہ طویل جنگ کے بعد بھی سیاسی جنگ کے بعد بھی راستہ الیکشن ہی ہوگا تو اگر الیکشن ہی راستہ ہے تو کیوں نہ ہم الیکشن پر اتفاق کر لیں بہت شکریہ بہت شکریہ